ہیلو تو یہاں پہ ریکھیں بینگ نفٹی میں جو ہے کافی بڑی آسر ڈاؤنفل ہمیں آپ پہ ریکھنا ملا ہے اور ابھی ڈاؤنفل کے بعد نیکسٹ مومنٹ کونسا ہوگا جہاں سے ہمیں کافی بڑی آسر بیگ ٹارگٹ ڈکنے ملے گے تو اگلا ٹارگٹ ہمارا کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں ہمیں آپ پہ بات کرے گے تو ویڈیو کو جو ہے آپ کو پورا ووچ کرنا ہے سی ای سیڈ کا انٹری ہمیں کہاں پہ ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بھی اسے ہمیں کہاں پہ اگزٹ ہونا چاہیے اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل میں ہم بات کر کے ساتھ میں ہمارا فری ٹیلگرام چینل بھی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا فری ٹیلگرام چینل جوائنگ نہیں کیا تو یہاں پہ آ کر کے آپ جوائن ہو سکتے ہو فیفٹین تھاؤزن پلس میمبر سے اس کے اندر آلریڈی جوائن ہو چکے ہیں اور یہاں پہ بھی مارننگ میں ہم نے ایک لیول اپڈیٹیا تھا لگ بگ 295 کے آس پاس جو ہے لے لیے تھے تو اس کے اندر آپ آگر کے جوائن کر سکتے ہو ٹوٹلی فری ہے ایڈیوکیشن اور لرنگ برپس کے لیے تو اگر آپ چاہو تو اس کے اندر آکے جوائننگ کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ میں ہمارا فری یوٹیوب کا چینل بھی ہے تو یہاں پہ بھی آ کر کے آپ جوائننگ ہو سکتے ہو ٹوئنٹھائیو تھاؤزن میمبر سے اس کے اندر بھی جوائن ہو چکے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اپورٹن لیول کون سی ہونے والی ہے آنے والی ٹائم میں and کیا بہترین ہمارے لیے یہاں پہ ہو سکتا ہے کیا اپر سیڈ میں بہترین سیناریو ہو سکتا ہے یا تو پھر نیچے کے سیڈ میں بہترین سیناریو ہو سکتا ہے ابھی سب سے پہلی بات اور سب سے اپورٹن بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اوپر سیڈ میں مومنٹم دیکھنا ہی ہے تو وہ کہاں پہ رہے گا and کتنا رہے گا یہ بھی ہم دیکھیں گے تو ابھی ہمارے لئے important ہے کہ ہم 41,675 کے اگر نیچے رہتے ہیں اگر اس کے نیچے بھی نکلتے ہیں تو میرے سب سے ایک اچھا کسا downfall بھی ہمیں دیکھنے مل سکتا ہے 41,500 کے target کے لئے اور اس کے بعد میں 41,400 second target ہوگا اور 41,200 ہمارا third target ہوگا لیکن اگر نیچے آتا ہے تو اگر یہی سے یہ 41,600 سے reverse ہو جاتا ہے تو یہاں سے آپ کو اوپر کا سیڈ کا target ملے گا 41,700 کا اس کے بعد میں 41,785 41,223 and 41,520 582 کا رہے گا تو اس طریقے سے پھر چاہیے یہ نیچے آئے یا پھر چاہیے یہ اوپر آئے یہاں پہ یہ بڑے target ہمارے لئے ready ہو چکے ہیں لیکن important بات یہ ہے تو کیا یہ سچ میں اوپر جائے گا یا پھر یہ نیچے جائے گا اب اس کے بارے میں جو بھی lieo market update ہوتا ہے کہ ہمیں CE کہا لینا چاہیے ہمیں PE کہا پہ لینا چاہیے ہم نے CE کو کہا پہ sale کرنا چاہیے and PE کو کہا پہ purchase کر کے sale کرنا چاہیے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں important چیزیں وہ ہم ہماری free telegram channel میں update کر دیتے ہیں اگر ہمیں لگتا ہے تو ہی ہم یہاں پہ update دیتے ہیں ورنہ یہاں پہ کوئی بھی update آپ کو نہیں ملتا لائیو market کے ہر ایک چیز کے update آپ کو یہاں پہ ریکھنے ملتے رہتا ہے اگر آپ نے اس میں joining نہیں کیا یا آپ یہاں پہ آ کر کے join ہو سکتے ہو ابھی morning والے time میں یہاں پہ کوئی بھی logic نکل کے نہیں آ رہا تھا market continuous لے ایک fall دکھا رہا تھا and market was fall ہوتے گیا جب یہاں پہ کوئی logic نہیں ہوتا تو کوئی trade یہاں پہ بنتا بھی نہیں ہے اگر یہاں پہ logic نہیں ہے تو یہاں پہ trade نہیں ہے اگر آپ کو کوئی logic یہاں پہ نہیں دکھائی دیتا تو آپ یہاں پہ trade میں نہیں کرتے لیکن اگر آپ کو یہاں پہ logic دکھائی دیتا ہے تو definitely آپ یہاں پہ trade کرتے ہو تو اب یہ logic and اب یہ trade کس طریقے سے آپ کو ملے گا اس کے بارے میں بات کرے گے دیکھیں c e and p e کے بارے میں تو ہمیں پتا ہے ہمیں کہاں سے لینا ہے ہم کہاں پہ ہمیں ایک اچھا کا سا پروفیٹ آنیں یہاں پہ چنریٹ ہو سکتا ہے اب مومنٹم یہاں پہ دو تین ملے گے تو پہلی مومنٹ کیا ہو سکتی ہے یہاں پہ وہ دیکھیں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ پہلی مومنٹ ہو سکتی ہے آپ کی اوپر کے سیڈ میں 41,800 کا اگر اس کے اوپر مارکٹ نکلتا ہے تو کافی بڑی آسے اوپر کے سیڈ کا ٹارگٹ میں ہے کہ 41,000 3 41,800 39 ایک چھوٹر آرگٹ ہے لیکن definitely مل سکتا ہے لیکن اگر اوپر کا سیڈ میں یہ sustaining کر لیتا ہے تھوڑا زیادہ اوپر ہو گیا اگر ان levels کے وہ اوپر نکلتا ہے تو کافی بڑی آسے اوپر کا ٹارگٹ ہمیں ملے گا تو پہلا تو ہم یہاں پہ consider کریں گے ٹارگٹس کے لئے and second target ہماری یہ رہے گئے یہاں پہ اوکے تو یہ دو ٹارگٹ ہمیں آسانی سے دیکھنے مل سکتے ہیں اگر ہمارا bank nifty یہ والی زون کو اگر اوپر کی ڈیریکشن میں نکالتا ہے تو تو ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا پروپرلی کی وہ جو ہے اس زون کا جو ہے ویٹ کرنا پڑے گا ہمیں اگر یہ اس والی زون کو بریک اوٹ کر دیتا ہے تو ہمیں کافی بڑی آسے اوپر کے سیڈ کے ہاں پہ ٹارگٹ ملے گئے and جو ہمارا پہلا ٹارگٹ ہاں پہ ہوگا وہ ان لیولز کے آسپس ہوگا 41 42 200 اب یہ دونوں لیول ہمارے لیے یہاں پہ ہونے والا ہے اس کے ساتھ میں جو سیکنڈ امپورٹن ٹارگٹ رہے گا وہ 42 645 کا رہے گا اب جیسے یہ ٹارگٹ ہمارا فرسٹ ہے تو یہ ٹارگٹ ہمارا سیکنڈ ہے تو فرسٹ ٹارگٹ ورسس ہی ہمارا سیکنڈ ٹارگٹ اب یہاں پہ ایسا ہے کیا آپ کو سچ میں اوپر کا سیڈ کا ٹارگٹ مل سکتا ہے یا تو پھر نہیں مل سکتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ ابھی کی حساب سے یہاں پہ نیگیٹیویٹی بہت زیادہ ہے تو اوپر کا سیڈ کا ٹارگٹ میں تھوڑا سا آپ کو دکھت یہاں پہ ہو سکتا ہے لیکن ہاں ڈاؤن سیڈ کا ٹارگٹ ڈیفینیٹل آپ کو مل سکتا ہے تو ڈاؤن سیڈ کیلئے امپورٹنٹ لیول کونسے رہے گے ڈاؤن سیڈ کے تو وہ دیکھیں گے پہلے تو ڈاؤن سیڈ میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ لیول رہے گا دیکھیں ابھی اوپر کا میں اسے ہٹا دیتا ہوں چارٹ سے کلیر کر دیتے ہیں ہم ڈاؤن سیڈ کا دیکھتے ہیں کہ ڈاؤن سیڈ پہ ہمیں کونسے اچھے کاسے لیول یہاں پہ دیکھنے ملے گے تو جو اچھے امپورٹنٹ لیول ہماری لیے ڈاؤن سیڈ کے لیے نکل کے آئے گے وہ رہے گے 40,700 اوکے تو یہ آپ کا پہلا ٹارگٹ یہاں پہ ہو سکتا ہے 40,700 کا اگر پروپرلی مارکٹ ڈاؤن سیڈ کا مومنٹم آپ کو دکھاتا ہے تو اس کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر مارکٹ کا سینٹیمنٹ چینج جو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم اپڈیٹ کر دے گے اگر آپ نے یہاں پہ جوائننگ نہیں کیا تو آپ یہاں پہ آ کر کے جوائننگ ڈیفینیٹل کر سکتے ہو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو اس چینل کا لنک ملے گا اس کے ساتھ میں اگلا جو ٹارگٹ ہمارے ہاں پہ نکل کے آنے والے وہ کیا رہے گا وہ دیکھیں گے تو 40,100 کا ہمارے ہاں پہ سیکنڈ ٹارگٹ نکل کے آئے گا اگر یہ پروپرلی اس زون سے جو ہم نے آپ نے دسکرپس کیا ہے اس زون سے اگر نیچے کا سیڈ کا مومنٹم کرتا ہے تو اور اس کے لئے جو تھرڈ فائنل ٹارگٹس رہے گے 41,200 کا بھی آپ نے ٹارگٹ رہے گا 41,280 کا رہے گا اور 41,427 کا رہے گا اب یہ دو تین ٹارگٹس آپ کو دیکھنے مل سکتے ہیں نیفٹی بینک کے اندر اگر نیفٹی بینک کنٹیونسلی اپنے اوپر والی زون جو ہے وہاں پہ بریک آؤٹ کا مومنٹم دکھاتا ہے تو اگر بینک نیفٹی اوپر کے سیڈ کا مومنٹم دکھاتا ہے اور اگر وہ اوپر جانے کی کوشش آپ پہ کرتا ہے تو ہمیں اوپر کے سیڈ کے ٹارگٹس دیکھنے مل سکتے ہیں اور جو اوپر کا سیڈ کا پروفیٹ آنگ ہے وہ بھی آپ کے چینلٹ ہوتا ہوگا آپ کو دیکھ سکتا ہے لیکن یہ کب ہوگا جب ہمارا مارکٹ یا پی ڈاؤن سیڈ اوپن ہوگا جیسے ہم نے ویڈیو میں ڈسکس کیا پہل ہے کی 4700 یہ ایک ایمپورٹنٹ ہمارے پاس لیول رہے گا میں نے یہ سب سے میں نے 40,000 70 کا بولا تھا کیا اوکے تو یہ لیول 40,700 کا رہنے والا ہے اوکے تو 40,700 کا یہ لیول رہے گا اور اس اکورڈنگ لیے آپ کو اوپر کے سیڈ کی جو ہے ٹارگس دیکھنے مل سکتے ہیں اب اس کا لائیو مارکٹ اپڈیٹ اپ کو یہاں پہ ملتا رہے گا تو آپ فٹا فٹ آ کر کے ہمارا فری یوٹیوب چینل بھی جوائننگ کر لیجے ایجوکیشن لرنگ پروپس کے لیے بہت سے اپڈیٹ اپ کو یہاں پہ دیکھنے ملتے ہیں اور اس کے ساتھ میں اگر آپ یہاں پہ آوگے تو یہاں پہ ہمارا ٹوٹیلی فری والا جو ہے ٹیلیگرام چینل ہے ٹوٹیلی فری ہے اگر آپ چاہو تو آپ اس کے اندر آکے جوائننگ کر سکتے ہو ایک اچھا خاصا جو ہے لرنگ اینڈرنگ بھی یہاں سے کر سکتے ہو پہلے بات آپ کو سیکھنا ہے اوکے تو سیکھنے کے لیے اگر جوائننگ ہونا چاہتے ہو تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک کے واسے اس کے اندر جوائننگ ہو سکتے ہو